سمر سیزن میں اسپیشلی ابھی جیسے کہ بریڈنگ ٹائم بھی چل رہا ہے تو کچھ ایسی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بلکل بریڈنگ الارڈ ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس ٹائم پر بلکل الارڈ رہنا ہے کیونکہ سمر کا بلکل ٹائم شروع ہو گیا ہے موسم ایسا چل رہا ہے کہ ہر کسی کی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے ٹھیک ہے ہم انسانوں کی تو کیا بات کریں پرندے بھی جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں گرمی کے ٹائم پر اب کچھ ایسی ضروری احتیاط جو پیر بریڈ کے لیے لگ چکے ہیں فارغ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یا بھی بریڈ کر رہے ہیں تو ایسی کچھ مین پوائنٹ میں آپ کو بتانے والی ہوں جو کہ بہت ضروری ہے ویڈیو کو سکپ کر کے مت دیکھئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کی ہے اس برس اپلیئی چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس طرح کی انفرمیشن مل سکے تو اچھا ہے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں دیکھیں اگر ہم بات کریں سمر کے ٹائم کی اور بریڈنگ سیزن کی دیکھیں تو اگر آپ کا پیر بریڈ کر چکا ہے کر رہا ہے یا سیزن میں لگنے مالا ہے تو یہ ایک مین چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اکثر نقصان کر بیٹھتے ہیں جیسے کہ دوپہر کی دھوپ جو ہے ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم برڈس کو کیلشیم دے رہے تو سردیوں میں دھوپ آتی نہیں ہے تو کیوں نہ گرمیوں کی دھوپ جو ہے وہ بڑی تیز دھوپ آ رہی ہوتی ہے برڈس کو دھوپ لگائیں اور وائٹیمن ڈی 3 سے ملے گا پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جتنے بھی کالیفائیڈ لوگ ہیں ان کو اسیز کا پتہ ہے کہ وائٹیمن ڈی 3 جو ہے وہ صوبہ کی جو پہلی کرنے ہوتی ہیں صوبہ کی جو دھوپ ہوتی ہے اس سے وائٹیمن ڈی 3 ملتا ہے تو آپ چھ سات بجے یعنی جس ٹیم میں بلکل دھوپ نکلنا شروع ہو جب سے جو ہے اگر آپ دھوپ لگائیں گے اپنے برڈس کو کسی بھی ٹیم تو تقریباً آٹ نو بجے کا ٹیم جو ہے وہ اناف ہوتا ہے یا بہت ہے کہ آپ نے دس وجہ تک دھوپ لگا دی اس کے بعد برڈس کو اسپیشلی سمر کے ٹیم پر دھوپ نہیں لگائی جاتی ہے یا اس کے علاوہ آپ شام کے ٹیم بھی برڈس کو دھوپ دے سکتے ہیں یعنی کہ جو جاتی بھی کرنے ہوتی ہیں جاتی بھی دھوپ ہوتی ہے تو تھوڑی دیر پندرہ بیس منٹ آپ برڈس کو دھوپ لگا لیں اس سے کیا ہوگا کہ برڈس آپ کا ایکٹیف رہے گا یعنی گرمیوں میں بھی اس چیز سے ایکٹیف رہے گا اگر آج پانی لگایا ہے تو وہ ایک ہی ساتھ جو ہے دانا بھی ڈال دیتے ہیں پانی بھی ڈال دیتے ہیں کہ دو دن کی چھٹی اچھا ہے یہ عمومن ایسے لوگ زیادہ تر کرتے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا مگر دیکھیں اگر آپ نے برڈس رکھے ہیں تو آپ کو ٹائم بھی نکالنا پڑے گا اس طریقے سے آپ کا برڈس بیمار ہوگا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس لئے آپ اپنے برڈس کے لئے اٹلیس دس پندہ منٹ تو بلکل نکالیں تاکہ آپ ان کے سیڈز وغیرہ چینج کر سکیں تو گرمیوں میں ہم نے پانی دو دفعہ چینج کرنا ہے ایک صبح میں جواب لگائیں گے اور اس کے بعد جب شام کا ٹائم ہوتا ہے جو کہ برڈس شام کے ٹائم اپنے سیڈز وغیرہ اٹھاتا ہے تقریبا مقرب سے تھوڑی دیر پہلے ٹیک ہے اس ٹائم پہ آپ نے تقریبا پانچ چار باند بج کے قریب تو دونوں صورتوں میں ہیں برڈس کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ گرمی کا ٹائم چلتا ہے ٹیک ہے اور اگر بچے باکس میں ہیں تو یقینا جو ہے جب وہ یہ ایسا گندہ پانی پیے گا تو وہ بچوں کی بھی نشروما صحیح نہیں ہوگی ان کی ہیلپ صحیح نہیں ہوگی برڈس خود میں بیمار ہوں گا اور ساتھ میں بچے بھی بیمار ہوں گے تو اس چیز کا جو ہے آپ نے لازمی سے خیال کرنا ہے اچھا اس کے لئے ہم نیکس پوائن کی طرف چلتے ہیں کہ جو لوگ اپنے پیر سے فرز بریڈ لے چکے ہیں ٹیک ہے وہ اس ٹائم پر سیکنڈ بریڈ لے سکتے ہیں مگر جو لوگ سیکنڈ بریڈ لے چکے ہیں وہ جو ہے بلکل بھی کوشش نہ کریں کہ برڈ سے تھرڈ کلچ جو ہے وہ لیا جائے یہ بلکل کوشش نہ کریں کہ ان کو فارمولا دیا جائے ٹیک ہے برڈس آپ کا نیچرل طریقے سے خود ہی اگر تھرڈ کلچ کی طرف آتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ کا برڈس ہیلڈی ہے ایکٹیو ہے تو وہ اس کے اندر اتنی انرجی ہے کہ وہ تھرڈ کلچ کرنے کیلئے بھی تیار ہے گرمی کے ٹائم پر ٹیک ہے مگر اگر آپ کو یہ فارمولا دے رہے ہیں اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ تھرڈ کلچ بھی دے تو ایسا ہرگز نہ کریں ٹیک ہے کیونکہ یہ جاندار ہے ان کے اوپر اس طرح سے ظلم ہوگا تو اس وجہ سے تھوڑی سی احتیاط کریں کہ آپ نے اگر دو کلچ لے لیے ہیں تو اناف ہے بہت ہے ٹیک ہے آپ مزید جو ہے آپ تھرڈ کلچ کی تیاری نہ کریں کہ آپ فارمولے جو ہے اس کو دے رہے ہیں وہ خود سے اگر ہیٹ پر آتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے اچھا اس کے ڈائیٹ کا جو ہے آپ نے خیال اس لیے کرنا ہے کیونکہ اگر برڈس کی جتنی اچھی ڈائیٹ ہم دیں گے تو وہ بریٹ کی طرف جلدی آئے گا اب دیکھیں میں اپنے برڈس کو تمام چیزیں دے جوں جیسے کہ ہم تمام برڈ سے تمام پیر سے جو ہم سیکنڈ کلچ الحمدللہ دے چکے ہیں ٹیک ہے اچھا رنگ نیک کا جو ہے ابھی ہمارے پاس سیکنڈ کلچ آنے والا ہے ابھی نہیں آیا مگر الیکزینڈرائن سے ہمارے پاس سیکنڈ کلچ آ چکا ہے جو کہ تھرڈ کی طرف ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کا پروسس رہت ہے اس لیے میں ان کی ڈائیٹ کا بہت زیادہ خیال کر رہی ہوں ٹھیک ہے می بھی پاسیبل کہ ہمارا پیر جو ہے وہ تھرڈ کلچ کی طرف لگ جائے اچھا جو سب سے زیادہ مین پوائنٹ ہے بریڈنگ سیزن الٹ کا وہ آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں اس ٹائم سے ابھی کیونکہ مارچ کا منت جو ہے وہ میڈ ہو چکا ہے آدھا مہینہ گزر یہ ہے ٹیک ہے اب جو ہے آنے والا مزید ٹائم جو ہے وہ ڈیٹ اینڈ شیل کا ہوگا اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو ہمارے سیٹ اپ پہ یا آپ لوگوں کے سیٹ اپ پہ جو ہے یہ ایشوز آئیں مگر سب سے پہلے جو ہے آپ نے ہمیڈیٹی کے لیے ٹیمپریچر کا جو ہے میٹر لے کے آپ نے ضرور لگانا ہے اپنے سیٹ اپ پہ تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ ہمیڈیٹی کیا چل رہی ہے اسی حصہ سے ہم مینچن کریں گے ویڈیو میں بنا چکیوں کیس طرح سے ہمی� دے دوں گے اور کوشش کرتی ہوں دھمنل بھی لگا دوں دیکھیں یہ گنڈیری ہمیں اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ برز کو جتنا زیادہ پانی ایسی چیزیں دیں جس میں جو ہے پانی کی کمی پوری ہو ٹھیک ہے ویسے تو برز خود بھی پانی اچھا خاصا اٹھاتا ہے مگر گنڈیری سے جو ہے کیونکہ برز ابھی بریٹ سے بھی فارق ہوئے ساتھی سردی کا ٹائم گزرے سردی میں برز پانی کم پی رہا تھا اس لیے ہم گنڈیریہ بھی پروائیڈ کر پانی کی کمی برز میں پوری ہو گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں گے جو لوگ انڈا بریٹ دے رہے ہیں وہ بلکل بند کر دیں جو ڈرائے فروٹس دے رہے ہیں وہ بلکل بند کر دیں اس طرح کی کوئی بھی گرم چیز اپنے برز کو نہ دیں آپ اگر آپ کے سیٹ اپ پے جو ہے ایسے پیرز ہیں جو بچے بلکل دے چکے ہیں تو ان کو بھی آپ تھنڈی چیزیں پروائیڈ کریں ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی گرم چیز نہ دیں جو کہ برز کو کر سکتا ہے کیونکہ اب جو آنے والا ٹائم ہے مزید دو مہینے کے بعد وہ تمام برز کا مولڈنگ سیزن ہوگا برز جیسے جیسے افارق ہوتا جائے گا کوئی برز جلدی مولڈ شروع کر دیں گے کوئی تھوڑا لیٹ شروع کریں گے ٹھیک ہے تو ہرگز ایسی کوئی بھی چیز مت دیے گا کہ آپ کا برز جو ہے بریٹ کے بجائے مولڈ کی طرف آ جائے تو آج کی ویڈیو یہی تھی مزید انشاءاللہ انفرمیشن آپ کو ملتی رہے گی امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی تینکس و وچنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ